بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا دوست آرجمہوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایگری کلچر کے حوالے سے انفارمیشنل چینل دیسی لائف دیسی فن تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں سب سیڈی کی جو نئی اپ ڈیٹ ہیں وہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور ان سے پہلے تھوڑی سی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکسٹ ہے کہ میرے چینل پر جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کو آل پر پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفکیشن بروقت مل سکے تو پیارے دوستو چلتے ہیں سب سیڈی کی کچھ جو نیوز ہیں ان کی طرف سب سے پہلے جو سب سیڈی کی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایرر جو تھے سب سیڈی کے پانچ سو چار کے وہ کافی حد تک ختم کر دئی گئے ہیں جن کے بارے میں آپ نے شاید کچھ پوسٹ دیکھی ہو جو ہمارے انجم علی بٹرسہ وزیر ہیں اگریکلچر کے انہوں نے اس بارے میں کہا تھا کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ایرر آئے ہیں کنیکٹ ایچ بیل والے یا سب سیڈی والے ایرر جو ہیں ان کے بارے میں ہم کام کر رہے ہیں کروارے ہیں اور بہت جلد ختم ہو جائیں گے تو جہاں تک آج اور کل کی ویریفکیشن کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے تو لوگوں نے پیمٹ نکلوائی ہے نہ تو کسی کا ایرر کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی خالی ٹرانزکشن آئی ہے ہاں ایک مسئلہ ضرور آیا ہے جو کہ جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب آپ لوگ ایک نمبر کو دو آئی ڈی کارڈ پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی پیمٹ ہاف آتی ہے تو یہ صرف ایک بندے کے ساتھ نہیں بنا کافی بندوں کے ساتھ بنایا ہے لوگوں نے رابطہ کیا ہے مجھ سے پوچھا ہے تو بھئی یہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی ایک سم سے کسی نہ کسی آئی ڈی کارڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی ووچر سینڈ کیا ہے جب آپ نے کوئی نہ کوئی ووچر سینڈ کیا ہے تو آپ کو جب آپ ایک آئی ڈی کارڈ اور ایک نمبر سے مطلب آپ ووچر سینڈ کرتے ہیں بیس پھر وہی نمبر جو اس آئی ڈی کارڈ پہ بیس سینڈ کر چکے ہیں یا اس سے پہلے آپ نے ایک دو ووچر کسی نمبر پہ سینڈ کیے ہوں یا آپ نے بعد میں کیے ہوں تو آپ کے جو بیس کے بیس ووچر ہیں وہ ان کی پیمٹ آپ کو نہیں ملے گی آپ کو کتنی پیمٹ ملے گی میں بتاتا ہوں اگر آپ نے ایک نمبر سے بیس سینڈ کر دی ہیں اور اسی نمبر سے آپ نے ایک اور آئی ڈی کارڈ پہ سات سینڈ کر دی ہیں تو ایسا سمجھ لیں کہ جس پہ آپ نے بیس کیے ہیں اس پہ آپ کو تیرہ کی پیمٹ ملے گی اور باقی جو ہیں وہ ویریفائیڈ آئیں گے اب ویریفائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پرشان ہوتے تھے کہ دو نمبر سے تو چلو تھے تو یہ مسئلہ آ جاتا تھا لیکن یہ کیوں آیا ہے یہ مسئلہ اس وجہ سے آ گیا ہے کہ آپ کے دو نمبر سے ایٹومیٹکلی جو ہیں وہ سینڈ ہو جاتے ہیں ایسا سمجھیں کہ یہ دو نمبر ہی لگا دی ہیں آپ نے کیونکہ ایک نمبر آپ نے لنک کیا ہے ایک آئی ڈی کارڈ کے ساتھ تو وہی آئی ڈی کارڈ دوسرے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ وہی نمبر ایک اور آئی ڈی کارڈ کے ساتھ لنک کر دیا ہے کوشش کریں جو بھی ووچر سینڈ کریں اس کو طریقہ کار یہ اپنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی سم ایک ہی استعمال کریں دوسرے نمبر پہ جب آپ ووچر سینڈ کر رہتے ہیں تو ایک ہی ٹائم ایپ پہ سارے ووچر سینڈ کر دیں چاہے ایپ پہ کریں چاہے نمبر سے لیکن کوشش کریں ایپ سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو پیمٹ ہوگی ایک تو کٹھٹی ان کے پاس ریکارڈ چلا جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کی کوئی پیمٹ کٹ ہوتی آپ کے موبائل بیلنس کی بھی نہیں ہوتی تو اس ایپ کی وجہ سے یہ بہت اچھا ایپ بہت اچھے طریقے سے مطلب کام بھی کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب تو فاسٹ ہے لیکن اب کچھ لوگ پرشان ہیں کہ جی ووچر سینڈ نہیں ہو رہے بھئی ووچر سینڈ کیوں ہوں گے جب آپ کا پہلے والا ریکارڈ آپ کا مکمل ہو چکا ہے آپ کا جو آپ نے ووچر پہلے تھے وہ سینڈ ہو چکے ہیں لیکن اب ڈی ای بی کے ووچر ایک دم سٹارٹ ہوں گے اس بارے میں ابھی تک کوئی مطلب ہے سوچا جا رہا ہے اس بارے میں کہ کس طریقے کے ساتھ یہ کام آگے کرنا ہے تو آپ لوگوں سے یہی ریکارڈ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس ووچر موجود ہیں آپ نے ووچر اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اور جو لوگ یہ خریداری کا کام کرتے ہیں یہ خریداری والے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ پرشانی کی بات ہے کیونکہ وہ خریداری والے لوگوں کو اب یہ جو ووچر ان کے پاس موجود ہوں گے مطلب جب ان کے پاس موجود ہوں گے تو وہ سینڈ نہیں کر سکیں گے تو ان کا نقصان ہو رہا ہے لیکن کسان بھائی جو ہیں وہ اپنے ووچر محفوظ رکھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اپنے دوست آر جماعی کو اجازت پاکستان زندہ باد اللہ حافظ